ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا تیمہ، دو نوٹ لیوز بلٹنز فرم پاکستان بوشہ خان، سارا، سنہ کادی، کوکف پارو کی، نیوز الفکار، توبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں ناظرین آزی سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہاں ہم خبروں پر قائد حضب اقتلاب شہباز شریف ایک بار پھر گرفتاری سے بچ نکلے لہور ہائی کورٹ نے ناظرین کو شہباز شریف کی گرفتاری سے روگ دیا کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ بحال عوام نے ایسو فیس کو بلائے تاک کر دیا کرونا کے مریضوں میں ہالنانک اضافہ کرونا مزید سرسر زندگیاں نگل گیا اب تک ایک ہزار چھے سو اٹھاسی اموات ہوئیں جبکہ اسی ہزار چارسو چریسٹ متاثر خیبر پخت انخواہ سے تحریک انصاف کے رکن صوبائی اسمبلی میہ جمشید بھی کرونا سے جنگ لڑتے ہوئے زندگی کی بازی ہار گئے وفاقی حکومت کا احساس امرجنسی کیش پروگرام مستحقین میں ایک سو سولہ عرب سے زائد رقم کی تقسیم کر دی گئی اٹھائیس ہزار کے عبادی والے شہر کلر فورٹ میں زندگی معمول کے مطابق روا دوا کرونا وائرس یا اس کے خوف کا کوئی نامل نشان نہیں احساس امرجنسی کیش پروگرام کے تحت ملک بھر میں اب تک ایک سو سولہ عرب اٹھانوے کروڑ روپے تقسیم کیے جا چکے ہیں تفصیلات اس رپورٹ میں حکومت کی جوانب سے لاکڈاؤن کے دران مستحق افراد میں رقوم کی تقسیم کے حوالے سے شروع کیے گئے احساس امرجنسی کیش پروگرام کے تحت ملک بھر میں اب تک ایک سو سولہ عرب اٹھانوے کروڑ روپے تقسیم کیے جا چکے ہیں احساس امرجنسی کیش کی تقسیم کے عداد و شمار کے مطابق چاروں صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے چھانپے لاکھ اکیس ہزار خاندانوں میں احساس امرجنسی کیش تقسیم کیا گیا احساس امرجنسی کیش پروگرام کے تحت سن میں انتیس لاکھ اٹھالیس ہزار سے زائد افراد میں پینتیس عرب انسٹھ کروڑ روپے تقسیم کیے گئے آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑی صوبے پنجاب میں ایک تالیس لاکھ اٹھالیس ہزار سے زائد افراد میں پچانس ارب تیس کروڑ روپے تقسیم کیے گئے خیبر پختون خواہ میں اٹھارہ لاکھ پانچ ہزار سے زائد افراد میں بائیس ارب انیس کروڑ روپے تقسیم کیے گئے بلوچستان میں پانچ ارب پچپن کروڑ روپے مستحقین میں تقسیم کیے گئے یہ رقم چار لاکھ پچپن ہزار سے زائد افراد میں تقسیم کی گئی جبکہ ازاد جمہو کشمیر میں ایک لاکھ چونسٹھ ہزار سے زائد افراد میں دو ارب تین کروڑ روپے تقسیم کیے گئے احساس ایمیجنسی کیش فرگرام کے تحت گلگل بلتستان میں چوراسی کروڑ روپے سے زائد رقم کی تقسیم کی جا چکی ہے گلگل بلتستان میں چھاستھ ہزار سے زائد افراد میں رقم تقسیم کی گئی پاکستان میں کروڑا کے متاثرین تیزی سے بڑھنے لگے ملک بھر میں کروڑا کے تجدیق شدہ کیسز کی تعداد اسی ہزار چار سو ٹریسٹھ تک پہنچ گئی جبکہ ایک دن میں سرچڑ افراد جام بھاک ہو گئے جس کے بعد امواق کی تعداد ایک ہزار چھ سو اٹھاسی ہو گئی جس میں خیبر پختون خواہ سے تحریک انصاف کے رکن صوبائی اسمبلی میہ جمشید بھی شامل ہیں مزید چانتے ہیں اس رپورٹ میں نیشنل کمان این آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد شمار کے مطابق گزشتہ چوبیز گھنٹوں کے دوران چار ہزار ایک سو اکتیس نائی کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں انتیس ہزار چار سو اناسی سندھ میں کتیس ہزار چھاسی خیبر پختون خواہ میں دس ہزار آر سو ستانوے بلوچستان میں چار ہزار ساس سو چالیس گلگت بلتستان میں ساس سو اناسی اسلام آباد میں تین ہزار ایک سو اٹھاسی جبکہ ازاد کشمیر میں دو سو چوراسی کیسز رپورٹ ہوئے سندھ میں پانسو چھبیس پنجاب میں پانسو ستر خیبر پختون خواہ میں چار سو نوے گلگت بلتستان میں بارہ، بلوتستان میں انچاس اور اسلام آباد میں چوتیس مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے کرونا کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر علی کا کہنا تھا کہ ابھی تک تو اسے بچاؤ کا طریقہ کیا جا رہا ہے مگر پھیلنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین نہ کرنا، ہاتھ لگانا، لا پروائی کرنا، ہاتھ نہیں دونا جو کہ ہمارے ہاں خاص کے پاکستان میں کوئی زیادہ لوگ سیریسلی اس کو عمل نہیں کر رہے ہیں عدالت آلیہ نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی عبوری زمانہ سترہ جون تک منظور کر لی اور نیپ کو شہباز شریف کو گرفتار کرنے سے روک دیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں لہور ہائی کورٹ نے نیپ کو شہباز شریف کو گرفتار کرنے سے روک دیا اور شہباز شریف کی عبوری زمانہ سترہ جون منظور کرتے ہوئے پانچ لاکھ روپے کے مچھل کے جمع کرانے کا حکم دیا ہے اور نیپ کو شہباز شریف کو گرفتار کرنے سے روک دیا تفصیلات کے مطابق لہور ہائی کورٹ میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی درخواست زمانت پر سمات ہوئی جس میں جسس تاریخ اباسی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے سواب کی چیف جسس ہائی کورٹ نے شہباز شریف کو نہ روکے جانے کی ہدایت کی جس کے بعد وہ عدالت پہنچے جبکہ نیپ کی ٹیم بھی ہائی کورٹ کے گیٹ پر موجود تھی عدالت نے استفسار کیا کہ نیپ شہباز شریف کی درخواست زمانت کی مخالفت کرتا ہے تو وکیر نیپ فیصل بخاری نے کہا کہ نیپ شہباز شریف کی زمانت کی مخالفت کرے گا شہباز شریف کو پانچ اکتوبر دوہزار اٹھارہ کو ساف پانی کیس میں بلائے گیا دوران ریمان شہباز شریف کو رمضان شگر مل میں بھی گرفتار کیا گیا تھا عدالت نے پانچ لاکھ زمانتی مچل کے ڈیپٹی ریجسٹرار جوڈیشل کے پاس جمع کرانے کا حکم دیتے ہوئے آئندہ سماغ پر نیپ سے جواب بھی طلب کر لیا سندھ حکومت کی جانب سے اجازت ملنے کے بعد شہر کا اس سمیں صوبے بھر میں پبلک ٹرانسپورٹ بحال کیا ہوئی ٹرانسپورٹرز اور عوام دونوں نے ہی ایس او پیس کو ہوا میں اڑا دیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کون سا کرونا کہاں کی ایس او پیس حکومت اس سن نے صوبے میں پبلک ٹرانسپورٹ کھولنے کی اجازت کیا دی عوام کا جمع غفیر سڑکوں پر نکل آیا ڈرائور کنڈیکٹر اور مسافر نہ صرف بغیر مارک سفر کر رہے ہیں بلکہ ایس او پیس کو بلائے تاک رکھ کر بسوں میں معمول کے مطابق گنجائش سے زیادہ لوگ بھی سوار ہیں وزیر ٹرانسپورٹ عویس شاہ نے کہا تھا کہ ٹرانسپورٹرز کو بنائی گئی ایس او پیس پر عمل کرنا پڑے گا ایسا نہ ہوا تو گاڑیاں بند کر دی جائیں گی تمام گاڑیوں میں اضافی مسافر نہیں بٹھائے جائیں گے اگر ایس او پیس پر عمل نہ ہوا اور کرونا میں اضافہ ہوا تو پبلک ٹرانسپورٹ بند کر دیں گے سلحکومت کی جوانت سے تین ماہ بعد اجازت ملنے کے بعد شہر قائد سمیت صوبے بھر میں پبلک ٹرانسپورٹ بحالت ہو گئی مگر عوام کا ایس او پیس پر عمل نہ کرنا کرونا کو کھلی دعوت کے مترادف ہے ایسا ہم نہیں چاہتے کہ یہاں پہ ہو اگر کسی کو روزگار کرنا ہے اور وہ روزگار کر رہا ہے ہم نہیں چاہتے کہ کسی کو بھی کسی سیکٹر کو روکیں لیکن with certain ایس او پیس کیونکہ حالات ایسے ہیں مجبورا ہمیں یہ اقدام اٹھانا پڑ رہا ہے اور انہوں نے سپورٹ کی ہے انہوں نے یہ یقین دیانی کرائی ہے کہ اس طرح کریں گے تو اس میں ہم زیادہ ان کو کرایا کم کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں already ان کی جو spaces ہیں اس میں cover ہو جاتی ہیں اٹھائیس ہزار کے عبادی والے شہر کلر کورٹ میں زندگی معمول کے مطابق روا دوا ہے یہاں نہ ماسک ہیں نہ ہی سوشل ڈسٹینسنگ اور نہ ہی کرونا وائرس سے مطالق کسی ایس او پیس کا کوئی نام و نشان جو کہ اس وقت پوری دنیا میں اہم سمجھے جا رہے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اٹھائیس ہزار کے عبادی والے شہر کلر کورٹ میں زندگی معمول کے مطابق روا دوا ہے یا نہ ماسک ہیں نہ ہی سوشل ڈسٹینسنگ اور نہ ہی کرونا وائرس سے مطالق کسی ایس او پیس کا کوئی نام و نشان ہے جو کہ اس وقت پوری دنیا میں اہم سمجھے جا رہے ہیں کلر کورٹ کے کچھ رہائشوں نے کہا کہ موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور حکومت کی طرف سے پیش کردہ ایس او پیس کی پیروی کرتے ہوئے اس سے روکا نہیں جوا سکتا چزدیا کاروں کا کہنا ہے چونکہ پوری دنیا میں کرونا وائرس پبائی حالت میں تیزی سے پھیل رہا ہے جبکہ کمزور قوت مدافعت اور زیادہ عمر کے افراد اس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں تاہم کلر کورٹ کے رہائشی 65 سالہ حسین احمد صدی کی قصبے کی بھیڑ والے بزار میں خوشی خوشی گھوم رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ یہاں کوئی کرونا وائرس کے مریض نہیں ہے نہ ہی کوئی اس سے حلق ہوا ہے اس لیے ہم سب آزادانہ طور پر گھوم رہے ہیں کوئی کرونا کرنا کوئی مریض دینے کوئی بہت ہویا اس واسطے لوگ بغیر کسی در کے پھر ہیں ایک مقامی تاجر امجد رشید کا کہنا تھا کہ جب مارچ میں پاکستان میں پہلی بار اس بیماری کا پتہ چلا تو وزارت سہت کے عدیداروں نے درجن اور رہائشیوں کو پکڑ لیا تھا جنہیں فلو کی علامات ہیں لیکن ان سب کا ٹیسٹ منفی آیا تھا بہت سارے لوگوں کو ٹیسٹ کے لیے لے جائے گیا اور آج ساہ ساتھ تقریباً ہنڈر پرسنٹ لوگ دوبارہ انہیں آزاد کر دیا گیا کہ بھی آپ کو کرونا نہیں ہے اس لیے اس ٹیسٹ ہونے کی وجہ سے عوام کے اندر خوف و عراست جو پھیلا ہوا تھا وہ تمام تقریباً ختم ہو چکا ہے ایک شہری محمد خالد کا کہنا تھا ہمیں کوئی ڈر خوف نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ کے طرف سے لکھا ہوا ہے موت اس کرونا کی وجہ سے آنی ہے تو وہ آ کے رہے دکاندار حفیظ الرحمار رانہ کا کہنا تھا اصل میں ہمارے کلور کوٹ میں جو ہے نا جی چونکہ ایسی کوئی ابھی تک کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی کرونا کے حوالے سے اور اگر کوئی ایسا کیس سامنے آ جائے یا رش کے دنوں میں یا کبھی انتظامیہ یا محکمہ سہت کے ارکار وغیرہ آئیں تو پھر ہم لوگ ماسک لگاتے ہیں عام دینوں میں ہم ماسک نہیں لگاتے ہیں مقامی صحافی شبیر اختر کا کہنا تھا کہ یہاں پر سکول آف تارس دو قسم کے ہیں ایک تو اس کو مانتے ہیں کہ باقی یہ ایکزسٹ کرتا ہے کرونا وائرس جو ہے موجود ہے یہ بہت بڑی عالمی وبا ہے اور اس سے بڑا خطرہ ہے پوری دنیا کو لیکن باقی جو ہیں اس میں کچھ مذہبی کنیم خاندہ قسم کے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں مسلمانوں کے لیے یہ کچھ بھی نہیں ہے اور یہ خام خواہ جو ہے یہ بین الکوامی سازش ہے اور اس میں خام کا ملوث کیا گیا اپنے کچھ مفادات ہیں اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد یوٹیوب پر ٹیک ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائیں کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو ٹیک ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے ٹیک ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے موسیقی